اسلام علیکم دوستو ایم یور انسٹرکٹر شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم کنزیم کریں گے اس کمپوننٹ کو انسائید دا چائل کمپوننٹس یعنی ہم کنزیم کریں گے اس ڈیٹا کو انسائید دا چائل کمپوننٹس اب دوستو چائل کمپوننٹس ہمارے پاس کون سے ہیں تو میں جاتا ہوں ایپ ڈاٹ جی اس میں اب دوستو یہ ہمارے پاس ہے چائل کمپوننٹ shop products یعنی shop context provider کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس ہوں گی nested components تو ہمارے پاس ہوں گی child components تو ابھی ہمارے پاس ہے just one child component وہ ہمارے پاس ہے shop products تو میں جاتا ہوں shopproducts.js اس میں اب دوستہوں shop products.js میں first of all ہم نے import کرنا ہے یہ context shop context اور یہ ہمارے پاس ہے ایک name export یہاں پر دیکھنا first of all ہم نے ایڈ کیا تھا export پھر ہم نے ایڈ کیا تھا const اور پھر ہم نے ایڈ کیا تھا context کا name تو ہمارے پاس ہے shop context تو first of all ہم نے access کرنا ہے inside the shop products.js pile تو یہاں پر simply میں کرتا ہوں import name export shop context prompt so right now we are inside the components folder تو components folder سے باہر ہم نے آنا ہے تو یہاں پر میں لگا تو two dots اور پھر ہمارے پاس ہے context folder پھر ہمارے پاس کیا ہے اس کے اندر shop type context like this perfect اب دوستو render سے پہلی ہم نے just add کرنا ہے static keyword اور پھر ہم نے add کرنا ہے context type یعنی اس طرح equal to اب دوستو context type ہمارے پاس ایک keyword ہے react.js library میں اور اس کو ہم نے assign کرنا ہے یہ context یعنی یہ context ہم نے consume یعنی ہم نے access کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی اس context کو ہم ہم نے use کرنا ہے اس context کے اندر جتنا بھی data ہے وہ ہم نے access کرنا ہے inside this file understand اب دوستو یہاں پر جو code میں نے use کیا یہ code static context type equal to shop context ٹھیک ہے اب دوستو یہ طریقہ ہم just use کر سکتے ہیں inside the class based components یعنی یہ code ہم use کر سکتے ہیں only insert the class based components یہ طریقہ کار ہم use نہیں کر سکتے insert the functional components ٹھیک ہے تو انشاء اللہ وہ بھی ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے context کو ہم consume کر سکتے ہیں insert the functional components ٹھیک ہے تو first of all ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے context کو access کرنا ہے insert the class based components تو دوستو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ طریقہ کار ہم just use کر سکتے ہیں inside the class based components ٹھیک ہے اب دوستو یہ سیکھیں اگر یہ data یہ data یعنی یہاں پر ہم نے پاس کیا ہے this.state.products اگر یہ products ہم نے access کرنا ہے inside this file تو یہاں پر return سے پہلے ہم نے just لگانا ہے console.log اور یہاں پر already ہم نے use کیا ہے shop context یعنی یہ ہم نے consume کیا ہے اب اگر اس context سے یعنی اس context سے اگر ہم نے data کو access کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے لگانا ہے this keyword کیونکہ ہمارے پاس یہ class اور پھر ہم نے لگانا ہے context دوستو context بھی ہمارے پاس ایک key word ہے ٹھیک ہے so now save the pile let's go to the browser اور یہاں پر میں آتا ہوں inspect ہوں اور یہاں پر simply console اب دوستو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس simply ایک object ہے اور اس object کے اندر ہمارے پاس ہے یہ data تو دوستو successfully data ہم نے access کیا global state سے data ہم نے access کیا global state سے success politik اب دوستو یہ data ہم نے loop بھی کرنا ہے تو simply return کے اندر جو ہمارے پاس اس حکم کرتا ہوں remove for now اور یہاں پر ہمارے پاس ہوگا ایک parent take ہوں ٹھیک ہے اور اس کی اندر میں adjust لگاتا ہوں پس طرح ہمارے پاس ایک H1 ہوگا all products products پھر ہمارے پاس ہوگا اس طرح اور دوستو یہاں پر ہم نے پاس کیا ہے this.state.products تو یہاں پر میں پورا state پاس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو بھی کرتا ہوں reboot پہ یعنی اس طرح ٹھیک ہے اب اگر یہاں پر میں کر دوں let's say اگر یہاں پر میں کر دوں for example console.log this.context سے اودھا پہل یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے ایک ہمارے پاس ہے product array اور products array کے اندر ہمارے پاس ہے five objects five objects دکھیں اب یہاں products ہم نے نکان لہا ہے ہم نے نکان لہا ہے اس کانٹر سے دیسا .context سے اس کو میں کرتا ہوں remove یا پر میں لگاتا ہوں console یا پر میں نے پاس ہوگا ایک ایک object اور یا پر میں نکالتا ہوں products دیسا .context سے اب اگر میں کر دوں console.log products جو میں نے نکالا ہے contract سے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے just array that's it اب یہاں پر اس کو میں کرتا ہوں remove and now after the each one here to add curly braces اور یا پر products dot map کیونکہ وہ area ہم نے loop کروانا ہے اور ابھی map function بھی ایک دوسرا function لیتا ہے جو ہمارے پاس ہوگا ایک arrow function اور انڈیویڈیوال shop record کو ہم نے loop کرنا ہے ٹکے تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا let's say pro یعنی product یا پر ہمارے پاس ہوگا arrow function like that اس کے اندر let's say h3 کے اندر ہمارے پاس ہوگا product کا name یا پر ہمارے پاس ہے id پر ہمارے پاس ہے name پر ہمارے پاس ہے price ٹکے دوستو یا پر ہمارے پاس ایک parent tag بھی ہونا چاہیے parent let's say میں just use کرتا ہوں fragment یعنی empty tag اس طرح ابھی ٹک ہے ٹک تو ہیں نہیں میرے خیال میں یہاں پر ہم نے id بھی لگانا ہوگا یعنی key key بھی ہم نے use کرنا ہے تو میں لگتا ہوں دو تق میرے پاس ہوگا key equal to pro.id اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا h3 pro.name پر ہمارے پاس ہوگا h4 pro.price like that save the file so now as you can see we have we have the complete shop records we have all products we have laptop we have price 20 to 200. اگر یہ پر ہم use کریں کیا labels یعنی name, bear price اور اس طرح اب دکھنا ہمارے پاسے name ہمارے پاسے laptop پر ہمارے پاسے price 200. اب دوستو اگر ہمارے پاسے ایک نیو بار ہوں میں ایک نیو بار create کرتا ہوں insert the components new new.js import react prompt prompt react class component اور یہاں پر ہوں گا div extends کرے گا react سے dot component پھر ہمارے پاس ہوں گا ایک render function اس کے اندر ہوں گا return اور یہاں پر جتنے بھی number of product سے وہ ہم نے display کروانا ہے یہاں پر ہوگا export default اور یہاں پر new اب دوستو اس کو as a child ہم نے یہاں پر display کروانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر simply show product سے پہل یہاں پر میں کرتا ہوں name name ڈھیک ہے تو اب یہ چال component ہے اس کا اور یہاں پر import name from and the components we have name like that اب یہاں پر ہم نے consume کروانا ہے تو یہاں پر import یعنی context ہم نے یہاں پر consume کروانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر shop context اور اب ہم نے یہاں پر جتنے نمبر of product سے ٹھیک ہے تو وہ return کے اندھر یعنی render کے بعد ہمارے پاس ہوگا const object products equal to this dot context ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ہوگا ایک ڈیو ٹھیک ہے اس کے ادھر ہمارے پاس ہوگا ایک h1 simply h1 یعنی render کے بعد ہمارے پاس ہوگا v we have total products dot letter like this we have total products ڈیو ٹھیک ہے اپر ایک ڈیو ٹھیک ہے اپر ایک ڈیو ٹھیک ہے اپر ایک ڈیو ٹھیک ہے ہمارے پاس ہم we have total 5 product ٹھیک ہے تو اب دوسطو یہ ہمارے پاس اصل میں a global state ہے ہمارے پاس a global state ہے اور اس state سے data easily ہم access کر سکتے ہیں inside the child components اس state سے easily ہم data access کر سکتے ہیں inside the child components ٹھیک ہے اب دوسطو آپ کو ڈیو ٹھیک ہے اصل میں context alternative ہے Redux کا context alternative ہے Redux کا اور دوسطو ابھی تک context نے replace نہیں کیا Redux کو کیونکہ still redux use ہوتا ہے large application میں still redux use ہوتا ہے large application میں اور context ہم use کر سکتے ہیں inside the small application large application میں بھی ہم use کر سکتے ہیں still many companies context API کو use کر سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس large sets ہیں تو وہ use کر سکتا ہے لیکن still ابھی تک replace نہیں ہوا ہے redux web context API تو اگر آپ نے context API سیکھ لیا آپ نے learn کیا تو پھر redux آپ کے لیے بہت easy ہے پھر redux آپ کے لیے بہت easy ہے کیونکہ یہ اصل میں alternative ہے تو دوستو آپ کو جو بھی issue ہوں اس ویڈیو میں تو پلیز آپ کمنٹ کر سکتے ہیں so for now thank you thank you so much and i will see you in the next video